ڈالر کے ساتھ 3-4 دنوں میں ہوا کیا ہے؟ ذرا وہ بھی آپ دیکھیں انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں گزشتہ 4 روز کے دوران ڈالر کی قدر میں واضح کمی آئی ہے اوپن مارکٹ میں گزشتہ 4 روز کے دوران 22 روپے سستا ہوا اس وقت اوپن مارکٹ میں ڈالر 307 روپے تک میں فروغت ہو رہا ہے جبکہ انٹر بینک میں گزشتہ 4 روز کے دوران ڈالر 1 روپے 96 پیسے سستا ہوا یوں انٹر بینک میں ڈالر تین سو پانچ رپے چودہ پیسے پر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے تو ایک وقت وہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو کرنسی مارکٹ ہے اس میں ڈالر کو دھڑا دھڑ خرید رہے تھے اس بنیاد پر اس اسپیکلیشن کی بنیاد پر کہ ڈالر کا ریٹ مزید بڑھتا رہے گا بلکہ یہ فکرہ ہم نے بھی کہا کہ چار سو تک جائے گا تو منافق ہمائیں گے لیکن اب جب نیچے آیا تو آپ ڈالر بیچنے والے بہت ہیں اور خریدنے والا کوئی نہیں ہیں اور اس طرح سے اب کہا یہ سپیکلیٹ کیا جا رہا ہے کہ تین سو سے بھی کام ہوگا تو حکومت کے ڈنڈا اٹھاتے ہی جو سٹے باستے انہیں ہوش آ گیا اور بلیک مارکٹ کے خلاف کاروائی سے ڈالر سستہ ہونے لگا ہے ایکسچینج کمپنیز نے دھڑا 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 سٹیٹ بینک کو جمع کرانے شروع کر دیئے ہیں اور ریٹ مزید گرنے کے ڈر سے ایکسچینج کمپنیز ڈالر کے زخائر بھی کم کرنے لگی ہیں اس طرح اوپن مارکٹ میں ڈالر بیچنے والوں کا رش بڑھ چکا ہے اور ایکسچینج کمپنیز اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو پانچ روپے کے حساب سے خرید رہی ہیں زخائر بہتر ہوتے ہی ڈالر کی قدر تین سو روپے سے نیچے آنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ ہے ڈالر کی صورتحال کے حکومت کے جانب سے جیسے ہی کہا گیا کہ ایکشن بھی آ جائے گا تو فوری طور پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی قدر ہے وہ کچھ گرنے لگی ہے ہاں جی ڈالر کی قدر بھی گر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بجلی چورن کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے چینی کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے لیکن ہماری جو معیشت ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ملاقاتی ہے مجموعی طور پر اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لاہور اور کراچی میں اور یہ کانفیڈنس بھی دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بتایا بھی گیا کہ ازائم کیا ہے کتنی سختی ہوگی کس طرح سے ان سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے جی ہاں زفر پیراچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ابھی یہ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ حکومت کے ڈنڈا اٹھاتے ہی سٹے بازوں کو ہوش آ گیا ہے اور ڈالر جو ہے وہ کچھ سستہ ہونے لگا ہے ایکسٹینج کمپنیز نے دھڑا دھڑا دھڑ ڈالر سٹیٹ بینک کو جمع کرانے شروع کر دیا اور زخائر بہتر ہوتے ہی ڈالر کی قدر تین سو روپے سے نیچے آنے کا بھی امکان ہے زفر پیراچہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے زفر پیراچہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر وجہ جو بھی بنی ہے حکومت جو ہے وہ ایکشن میں آئی ہے اور ڈالر کی قدر ہمیں کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہے سر ٹیمپریری یہ ہمیں ریلیف نظر آ رہے یا آنے والے وقتوں میں تین سو سے نیچے جاتا آپ کو ڈالر نظر آ رہے مجھ کو ڈالر اور مزید نیچے آ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بات یہ ہے کہ ایکسینج کمپنیز نے جیسے آپ نے فرمایا کیا ہے کہ ڈالر انٹر بینک کیے ہیں تو ہمارا کام ہی ہے ہم کو جیسے ہی ایک مناسب ریٹ پہ ملتا ہے تو ہم ہمیشہ سے انٹر بینک میں دیتے ہیں اور پبلک کو بھی دیتے ہیں تقریباً چھے سا ساڑھے چھے بلینڈ ڈالر سالانہ ایکسینج کمپنیز انٹر بینک اور عوام کو پروائی کرتی ہے اپنے ریسورس سے بداؤڈ اینسینٹیو اور یہ ڈالر ہم کو کہیں سے نہیں ملتے ہم پبلک سے لے کے پبلک کو بھیجتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں سرکاری انہوں نے یہ حالت ہونے کیوں دی کیونکہ صرف فورن ایکسینج کی بات نہیں ہے آپ کی آہ غزائی اجناس کی بات بھی ہے آپ کے پٹرول ڈیزل کی بات بھی ہے گندم چاولتے ہیں ہر چیز کی بات یہ نا تو یہ سرف آج جو آرمی چیف نے جو ایک بیڑا اٹھایا اور ایک انیشیٹیو لیا ہے نو ڈاؤٹ اس سے نئی زندگی لوگوں میں نئی رو آئی ہے لیکن ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس کے بینیفیشیرید ہیں چاہے وہ پریویٹ لوگ ہیں یا سرکاری لوگ ہیں کہیں دوبارہ سے یہ وہیں پر نہ لے جائیں کیونکہ یہ زیادہ آپ ڈاؤن معیشت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس سے صرف عوام کی جیب کٹی ہے چاہے وہ اس ٹاک ہو چاہے فورن ایکسینج ہو چاہے اے وہ کیموڈیٹی ہو ٹھیک ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جس کو کہتا ہے نا سٹک تو ہم کو اپنی پولیسیز بھی ٹھیک کرنی ہے ان کو ریسٹرکچر کرنا ہے تاکہ ہم جو اپنے قیمتی وسائل اس کام پہ لگاتی ہیں وہ ہم دوسرے کاموں پہ لگائیں پراجی صاحب آپ بلکل درست نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پولیسیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس زمان میں سے نگران حکومت جو کام کر رہی ہے آپ اسے کتنا پوزیٹیو لے رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے نگران حکومت اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے تو آپ کو مزید بہتری اور پولیسیز میں کچھ بہتری ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں کہ مجھے بہت بہتری نظر آتی ہے کیونکہ نگران حکومت سے زیادہ ہماری اسٹیپلشمنٹ فکر مند ہے اور اسی کی وجہ ہے نہیں تو نگران حکومت تو مجھے کوئی اتنی فکر مند نظر نہیں آتی کیونکہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں ہمارے پی ایم اور ایف ایم کی طرف سے جس سے مزید لوگوں میں پیچینی پھیلی ہم اور اگر جو اس کے بعد کوئی دارہ ویجلنٹ نظر آتا ہے تو وہ سٹیٹ بینک ہے جیسے انہوں نے کل فورن ایکسین کی ری سٹرکچنگ کی ہم اور ایک حکومت نے اکتوبر دوہدار بائیس میں ایک سرکولہ نکالا تھا جس کے اثرات بڑے خراب آئے ہم نے فورن ایکسین کی خرید و فروف پہ سختی لگائی ہم اور ایک نئی کرے مارکی ڈیویلپ ہو گئی حوالہ ہنڈی کے علاوہ نون ڈاکومنٹڈ کیش ڈالرز کی ہم اور اسی کی وجہ سے ہمارا کاروبار صرف دس پرسنٹ رہ گیا ہے ہم اور ہم نے جو ہم حکومت کچھ سپلائی کرتے تھے ڈالرز وہ نہیں کر پائے کیونکہ ہمیں حکومت کو ڈالر سپلائی کرنا بہت آسان ہے ہم اور بہت فائدے مند ہے اور وہ قوانٹیٹی میں ہوتا ہے بجائے یہ کہ ہم پانچ ہزار دو ہزار ڈالر بیچے ہیں تو اس لیے تو ایکسین کمپنیز نہیں بیٹھی ہوئی نا اس سے ہمارے خرچیں بلکل ایسا ہی ہے سیر اور جس طرح صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کو مصبت اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں اور ایک چیز جس کی طرف آپ نے نشان دہی کی ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی اس کو بہتر کرنا ہے تاکہ لانگ رن میں بھی ہم اس کا فائدہ اٹھا سکے بہت شکریہ اس کا فائدہ اٹھا سکے بہتر کرنا ہے